کیا آپ بھی انہی میں سے ہیں جو جوب اپلائے کر رہے ہیں ترہ ترہ کی سی ویز بنا رہے ہیں یہ سی وی نہیں چل رہی تو یہ ٹرائی کر لیتے ہیں یہ کور لیٹر نہیں چل رہا تو یہ ٹرائی کر لیتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہیں بیسٹ سی وی ریزیو میں بیسٹ کور لیٹر کونسا ہو سکتا ہے اگر آپ انہی میں سے ہیں نا تو ایک بات میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں اور لازمی ہے سمجھے گا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے بیسٹ سی وی کور لیٹر کیا پوائنٹس ہیں ان میں اور کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ بھئی یہ فلانا فونٹ سٹائل کاپی کر لو یہ والا سی وی کا فارمیٹ اٹھا لو بہت سارے آپ کو ایسے لوگ جو سی وی بنانے میں ماہر ہیں آپ کو بلاتے ہوں گے بولتے ہوں گے نہیں یار یہ فی وی فارمیٹ جو ہے سمجھ نہیں آ رہی بہت ساری یوٹیوب پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بیسٹ سی وی فارمیٹ کونسا ہے چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے ایچ آر میں خود کام کیا ہوا ہے اس کی بیسٹ کے اوپر کیسے آپ یہ پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ آپ کہتے ہیں زمانہ قدیم میں جس طرح لوگوں کو رکھا جاتا تھا وہ ایک جفرنٹ چیز ہے اب آگے اے آئی کی ٹکنالوجی یہ اے آئی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز چینج ہوتی جا رہی ہے تو یہ سمجھئے کہ آپ کی سی وی جو ہے نا اب کور لیٹر کا دور بھی آگے ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ ٹپس بتانے والوں کے کور لیٹر اور سی وی کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے تاکہ آج گل کے دور کے اندر جو رکھنے والا امپلائر ہے وہ آپ کو ترجیح دے سب سے پہلے یہ بتایا تھا نا گھنٹا چینل کا سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا کیونکہ آپ کی کمنٹ کا میں جواب دیتا ہوں نمبر ون پوائنٹ بہت سی ایسی سی ویز ہمارے سامنے آتی ہیں لمبی سٹوریاں پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو سے تین چار پیجوں کی سی ویاں ہوں گی نا تو پھر ہمارا کوئی ویلیو بنے گی ہم نے کچھ کیا بھئی یہ اگلے کو بتا لگے گا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بی ویری سپیسیفک ٹھیک ہے سمرائز قسم کی سی وی ہونی چاہیے آپ کا جو فونٹ سٹائل ہے نا جو آپ لے رہے ہیں وہ ایک ہی ایریل والا اٹھا لیں ٹھیک ہے یہ آپ جب اگر کہتے ہیں نا سسٹم پہ بیٹھے ہوں تو آپ کو بتا ہوگا لیکن کچھ میں نیو ٹائم رومن کچھ میں ایریل کچھ میں کسیف کسیف کسم کا آپ نے فونٹ سٹائل ڈالا ہوتا ہے پیراگراف سٹائل ڈیفرنٹ کیے ہوتے ہیں جو پورا سا سی وی کا فورمیٹ بنا ہوتا ہے وہ چینج کر دیتے ہیں یہ چیز آپ نے دیکھ کے چلنا ہے نمبر سٹری پہ بولٹس میں جتنا زیادہ آپ پوائنٹ لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے پوائنٹس کو آپ کا رکھنے والا جو ہے نا ترجیح دے گا اور کوشش کیجئے جو بولٹ پہ پوائنٹ آتا ہے نا بولٹ مین ٹو دا پوائنٹ سپیسیفائی سمرائز اس پہ وہ ہی بات لکھئے گا جو آپ کو پتا ہے کیونکہ اسی میں سے ہی آپ سے کیا جاتا ہے اور ایک اور چیز اپنی جو سپیلنگ مسٹیک ہے نا چاچو جی یہ لازمی دیکھا کرو کیونکہ رکھنے والا چینہ ہے اس کو پتا ہے کہ بھئی میرے اس کو رکھنا ہے تو کمپنی کے لیے کوئی پروڈکٹیویٹی بھی لائے گا جس کو اپنے ہی سپیلنگ کی مسٹیک ہوگی تو وہ اس کو آگے پریفر نہیں کیا جاتا یہ وہ باتیں جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا اپنی سکلز کو ایکسپیرینس سے زیادہ سکلز کو جو ہے نا وہ پرومیننٹ کی جوی اپنی سی وی کے اوپر اب ایک اور بات آپ لوگوں نے ایکسپیرینس لکھا ہوتا ہے فلانا تاریخ سے لے کے فلانا تاریخ اور فلانا سن سے لے کے فلانا سن تک ہم نے اس کمپنی میں کام کیا ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں رکھنے والے کے پاس ٹائم نہیں ہیں اب وہ دور گزر چکا ہے کہ بھئی آپ کی سی ویز چھے چھے پیجوں کی ہوگی تو پتہ لگے گا میں بھی آگے آپ کامنگ ڈیز کے اندر ایک اور اے آئی سسٹمیٹک قسم کی جو سی وی سسٹم اور جو رکھنے کا ذریقہ ہے نا اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو آئے گی اے آئی بیسٹ قسم کی لیکن اب یہ سمجھ نہیں ہے اپنے سکلز کو آپ نے لکھنا ہے اس کے ساتھ ایک جو امپورٹنٹ بات ہے آپ کی جو پچر ہوتی ہے نا بھائی میرے مربانی کیا کہنے وہ پچر جو ہے پرفیشنل پچر ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کی پرفیشنل کہتے ہیں نا نظر آنی چاہیے کہ بھائی واقعی کمپنی آپ کو ایسا پرفیشنل امپلائی رکھ رہی ہے مجھے بھائی نے ایک سی وی بھیجی اب شادی میں کسی کی گئے وید اور شادی کے ڈرس کے اندر ہے سی وی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ بھائی بھلے پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی جوب کیوں نہیں ملتی بھائی امپلائیر سیڈ ہیں اس کو پرفیشنل بندہ چاہیے جو کر نہیں چاہیے اور دوسری بات جو آپ کا ایمیل ایڈرس ہوتا ہے نا ایمیل ایڈرس اب ایمیل ایڈرس کیا ہوتا ہے جس سے آپ شیوی بھیجتے ہیں فور ایکزیمپل میں کہتا ہوں میرا نام علی ہے ٹھیک ہے اب علی پرفیشنل ورڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اپنا پورا نام کے ساتھ اگر وہ پرفیشنل ایمیل آپ رکھیں گے نا that work لیکن اگر آپ رکھتے ہیں کہ بھائی سپیرو 345678 تو بھائی میرے پھر سپیرو کی طرح اڑ جائی ہے پھر نہ کہیے گا بھائی جوب کیوں نہیں ملتی بات سمجھ رہے ہیں جو کانٹیکٹ انفورمیشن آپ نے دینی ہے سی وی کے اندر بڑی پرفیکٹ اور آپ کا جو نمبر ہے نا وہ کسی دو سیار سنگی کا نہیں دے دینا ورکنگ نمبر تاکہ آپ کا ایمپلائر آپ کو کانٹیکٹ کر سکے with all your social media platform کانٹیکٹ ڈیٹیل یہ جو آگے دور آ رہا ہے نا یہ سارا based on AI جو میں بات کر رہا ہوں نا وہ ساری social media اور یہ online آپ کو read out کر لے گا یہ same ویسا ہی case ہوگا جیسا آپ امریکہ کا ویزا apply کرنے جاتے ہیں نا اور آپ کے جانے سے پہلے ہی آپ کی case study کر لی جاتی ہے کس بیس کے اوپر آپ کے سارے social media آپ کا AI system جو ہے میں پورا ٹریک کر لیتا آپ کو اس کے اوپر میں الگ ایک ویڈیو بناوں گا ہم نہیں بات یہ آپ کو سی وی کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ نہیں آئیں دیکھیں میں نہیں آپ کو کہہ سکتا ہوں یار یہ فلانا فارمیڈ اس کو فالو کرلو نہیں کوئی بھی رکھنے والا یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ فلانا فارمیڈ کو فالو کیا ہے کہ نہیں کیا وہ دیکھ رہا ہے کتنا سیمپلائز قسم کی سی وی بنائی ہے کتنے سیمپل ورڈ میں اپنا بیسٹس کو کنوے کی ہے زیادہ لمبی سٹوریاں اور ہمیں پاگل اور فضو بنانے کی کوشش نہیں کی گئی اس بندے کو آگے چانس دیا جاتا ہے اور جن کی سکلز پرومیننٹلی شو ہوتی ہیں کہ بھئی ہاں اتنے کچھ کیا ہوئے اور باقی رہی بات آپ کی باڈی لینگویج آپ کے بولنے کے طریقے صحیح نہ اگلا سمجھ جاتا ہے کہ بھئی کتنے پانی میں ہے اب نمبر ٹو پہ جو میں آپ کو کور کرنا ہے نا کور لیٹر کے بارے میں کہ کور لیٹر کیا ہے کور لیٹر بنا دیں بھائی وہ دو سو ڈالر مانگ رہا ہے بھائی وہ سو ڈالر مانگ رہا ہے پچھتر ڈالر مانگ رہا ہے کور لیٹر بنانا ہے کور لیٹر کا دور اگلے زمانے میں یا تھوڑے عرصے بعد آپ کو ختم ہوتا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے ایزا ایچ ایر جہاں پہ میں نے کام کیا بھائی نا ٹھیک ہے آپ کے کور لیٹر کو بہت ہی زیادہ کم دیکھا جاتا ہے میں یہ وہ بات بتا رہا ہوں جس سے آپ لوگ کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن آپ لوگ اس کے اوپر پیسہ بھی لگاتے ہیں انرجی بھی لگاتے ہیں لیکن بنائیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے نہ بنائیں آپ کو بنانے کا چوق ہے کیا ہوتا ہے کور لیٹر کور لیٹر ہوتا ہے کہ بھائی ایک بریفلی ٹھیک ہے آن ڈے گلانس آپ اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکیں شوکیس یور سکیلز انہا پیراگراف رائٹنگ کہ کیسے آپ رکھنے والے کو اپنے بارے میں بتائیں گے ایک پیراگراف کی فارم میں کیونکہ پیراگراف میں ہوتی ہے رائٹنگ اور رائٹنگ کے اندھی ہوتی ہیں سپیلنگ سپیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندے کو کتنا نو ہاؤ ہے لینگویج کے بارے میں بھی تو ایک ٹپ اس میں دیتا جاؤں گا جانے سے پہلے جانے سے پہلے جس کمپنی میں انٹریویو دینے کے لیے جا رہے ہیں اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کر لیجئے لیکٹین پہ کر لیجئے آن لائن کر لیجئے گوگل پہ لکھ کے کر لیجئے ریویوز پڑھ لیجئے لوگوں کا انٹررکشن اس پیدا دیکھ لیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جو سی وی سے زیادہ کور لیٹر سے زیادہ امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں آن دا امپلائر کہ آپ کو کتنا نو ہاؤ ہے اباؤٹ دیکٹ پرٹیکولر کمپنی اباؤٹ دیکٹ جوب اور آپ کو مارکٹ سو آٹ انیلیسز اس کمپنی کا تھوڑا سا جانی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بیس پہ جوب مل رہتی ہے آپ بھاگ رہے ہیں بھئی یہ سی وی کا فارمیٹ ڈال لو وہ فارمیٹ ڈال لو یہ کور لیٹر بنا لو بھائی میرے سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پہ سی وی کور لیٹر اور چیز کی جنگ نہیں ہے یہاں پہ چیزیں ہیں کہ جو چیز سی وی پہ لکھی جائے آپ کو پتہ ہونی چاہیے جو چیز ڈیفائن کی جائے اس کو پروپر لی آپ سے جب کوششن کیا جائے آپ ڈیفائن کر سکیں ایز ایٹیس جیسے وہاں پہ لکھا ہے بھائی آتے ہیں دبائی آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں جب منجہ مل جاتا ہے ان کو بیٹ سپیز تو دوسرا جو اوپر لیٹا ہوتا ہے جو جوب ڈونڈ کی چکا ہوتا ہے یا اس کو قسمت سے مل چکی ہوتی ہے اس کو کہتا ہے بھائی میرے اپنے سی وی کی کاپی بھیج اس کو لگتا ہے کہ اس کو جوب اس سی وی کے فارمیٹ کے اوپر ملی ہے لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ چھوڑا سا پاوہ تھا جو اس کو جوب ملی ہے تو سی ویاں چوری کرنا سی ویوں سے کور لیٹر چوری کرنا سی ویوں کے ایکسپیرینسز کو چوری کرنا سی وی کے سکلز کو چوری کرنا سی وی کے اچھے چھے ورڈ کو اٹھا کے کاپی کرنا اس کا ذمہ دار اس کے جواب دے آپ لوگ خود ہوں گے اوور دا کاؤنٹر کاؤنٹر کے آپ کے لیے وہی ہوگا جو امپلائر کا ٹیبل ہوگا میری باتیں تھوڑی سی سخت ہیں اور میری باتیں ہر ہی کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ وہ نچوڑ والی باتیں ہیں نچوڑ والی جو شاید کوئی بھی نہیں بتائے گا ہر بندہ اپنی دکان چپکانے کے لیے آپ کو کہہ گا تو صحیح یہاں سے بنواز ٹی وی یہ کور لیٹر لو آپ کو لنک بھی دیا جائے گا یہاں سے یہ کور لیٹر کا فورمیٹ لو وہاں پہ ان کو چار پانچے ڈالر مل جائیں گے ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے کمنٹ کا جواب میں لازمی دوں گا ذرا نیچے کمنٹ کر دیجئے کہ اگر آپ بھی آج ساتھ کر رہے ہیں ہاو ٹو میک دو بیسٹ سی وی اور بیسٹ کور لیٹر کائنڈلی چینل کو سبسکرائب فالو اور شیئر کر دیجئے آپ کے جو بھی کمنٹ ان کا میں جواب دوں گا آپ کمنگ ڈیس کے اندر آئیے دبائی کی مارکٹ بہتر ہے دوزہ چوبیس آنورڈ دوزہ ستائیس تک اگر آپ پولیسی دے کے چلیں بہت زیادہ جوپ نمبر آف اپرچونٹیز جو آپ کے لیے اپنے والی ہیں جینے کا لیکن تھوڑا سا فور سائٹ ہو گئے اور جن جن کو اے آئی کے مطلق ڈیٹیل ایمپلائر کیسے اے آئی ٹکنالوجیز یوز کرے گا آپ کی سی وی کو اٹھانے کے لیے کمنٹ کیجئے گا لازمی جواب دیا جائے گا تینکیو فورچنگ اللہ حافظ